تو ساکت ہے آپ کو میرے پھر سے ایک نئی ویڈیوز میں اور آج کا جو ویڈیوز ہے یہ ہے جو میں کشمیر موغل گارڈن ویریناغ وہ جو بڑے سے بڑے درخت ہے اسے کشمیری میں چنار کہا جاتا ہے اور یہ ہمارا راشتھی درخت ہے اور اسے کاٹنے کے لیے سخت منائی ہے اور اس کے کلم جو پودے ہیں وہ بھاگوں میں ہی لگائے جاتے ہیں یہ بہت ہی وشال ہوتے ہیں اور ان کے جو تنے بہت ہی موٹے موٹے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ویڈیوز میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے نیچے جو چھائیں ہوتی ہے بہت ہی تھنڈی ہوتی ہے اور اچھی ہوتی ہے لابدائک ہوتی ہے اور ویریناغ کا جو اتحاس ہے یہاں پانی سے بھرپور ہے یہ اٹھا پانی ہے اور یہ دیکھیں یہ نہر ہے کتنی خوبصورت ہے ساتھ کے ساتھ بہت ہی سندر بھی ہوئے ہیں اور میں آپ کو دکھانے کے کوشش کروں گا بہت ہی سندر نظارہ ہے اور ہم آگے چلیں گے جہاں سے یہ پانی آتا ہے وہاں کا نظارہ بھی ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے اس کارڈن میں فول ہے ترہ ترہ کے رنگ کے اور جو کہ کشمیری سنسکرٹ ہے جو کہ کپڑے ہیں لٹکے ان سے لوگ آتے سے ہلانے آتے ہیں جو کہ پھوٹو اٹھاتے ہیں ان سے اور آپ دیکھ رہے ہوئے یوٹوگ چینل بھوم بھوم آشک کے نام سے اور جو ہمارے ابھی تک پیارے بھائی سبسکرائبر سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے سبسکرائب بن جائے لال بٹن دبائیے لال میں جو لکھا ہے سبسکرائب وہ دبائیے باغل میں بیل آئیکن ہے اول والا اسے ضرور دبانا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جب بھی ہم ویڈیوز کوئی بھی کسی بھی مدے پر بنائیں گے آپ تک اس کی جو نوٹک فیشن ہے ترنت پہنچ جائے گی چلو آگے بڑھتے ہیں آپ کو گھرن کا بیو دیکھائیں یہ دیکھیں کتنا سندر ہے اور یہ سامنے چنار کا پیر ہے اور آج ہے وارش چنیوار اور یہ چنیوار کو شوٹ کر رہا ہوں میں اور اکثر لوگ سنڈے کو بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں اور آج کل برسات کا ٹائم ہے اس لئے لوگ بہت کم نکلتے ہیں تو انشاءاللہ جب ہم دوسری بار آئیں گے کبھی سنڈے کو اور آپ کو ہمیں دکھائیں گے اور اچھا ہے اور یہ دیکھیں یہ بہت ہی پرانا چنار کا پیر اس کا بلہ بیس بیس فٹ بیس فٹ کا بیس فٹ کا ڈولا ہے اس پیڑ کا اور اب آپ دیکھیں اسے بہت ہی اچھی طرح مینٹین کیا ہوا ہے ہم میں جانے کے کوشش کر رہا ہوں جو کہ اندر گارڈن میں اور اسے جو کہ آپ جو میرے پیارے بھائی یہ بھی ہو رہے ہیں جو کشمیر نہیں آتے اور آپ آج آئے کشمیر موگل گارڈن جو جو خٹ ٹنڈل کے پاس ہے پرانی ٹنڈل کے پاس ہے یہ جو پارک ساتھ میں دس بارہ کلی میٹر نیچے ہے اور یہی سے شروع ہوتا ہے کشمیر کا خوبصورت بیو اسی پارک سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو پارک کی پارک ملے گا ایک بڑا پیچھے کا اور دیکھیں دیکھیں تیارے بھائیوں کتنا خوبصورت نظار ہے تو پیارے بھائی اب آپ ہمارے ساتھ ایسا ہی بنتے بنے رہیے میں کوشش کروں گا آپ کو اندر کا بیو بھی دکھانے کا اور ہم چلتے رہیں گے آگے چلیے پیارے بھائیوں جو ہمارے آس پاس جو کپل ہے جو ہمارے جہاں تک کی یہاں پر زیادہ ترہم لوکل ٹوریزم کا بہت ہی زیادہ رش ہے کیونکہ باہر سے تو حالات کے وجہ سے نہیں آ پاتے ہیں اور لوکل کا بہت زیادہ یہاں مینفیٹ ہے پیڑ پارکنگ ہے بیس روپے زیادہ یہ بیس سے پچیس روپے ہے آئیے یہاں پر وزٹ کیجئے اور دیکھئے کشمیر کا خوبصورت نظارہ اوری سکول کے بچے ہیں اور جو کہ اب نکلنے کی تیار بھی ہے دیکھئے یہاں بھی ہے اکثر یہاں آتے ہیں کیونکہ چھنیوار کو زیادہ تر بچے آتے ہیں کیونکہ پھر سنڈے کو ہولیڈے بناتے ہیں بچے ریشٹ کرتے ہیں اور اس چشمے سے اتنا پانی نکلتا ہے کہ ہم ایک ملک کو دے سکتے ہیں پانی پلا سکتے ہیں اس چشمے کا پانی بہت زیادہ نکلتا ہے اور آپ جو کہ آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں اور آپ اینڈ تک ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھ لینا آپ کو اینڈ کا پارٹ آپ کو بہت ہی پیارا لگے گا اور وہ آپ نے بلکل نہیں خواب کرنا ہے اپنا ویڈیوز تھوڑا دیکھنا ہے وہ پوری نولیج لینا ہے چلیے دوستو اب ہم بہت جلد اندر جانے والے ہیں اس کے یہ دیکھئے اور یہ چینج کرنا پڑے گا یہ دیکھئے ایک نہر اس کی ادھر کو نکلتی ہے ایک ادھر کو نکلتی ہے ایک سامنے کو نکلتی ہے اور یہ مہن نہر ہے جو باری آتا ہے چلیے یہ گاؤں کو جاتا ہے پانی جو پائپے لگی ہوئے یہ جو آس پاس کے گاؤں ہیں یہ پانی ان کو جاتا ہے کیونکہ یہ پھرکل نکڑ سے یہاں سے پائپ لگائی گئی ہے یہ دیکھئے چلیے اب آپ کو بہت ہی خوبصورت بیو ملنے والا ہے پہرے بھئی یہ دیکھئے یہ اندر ہم گوس رہے ہیں اس چشمے کے اندر اور اس چشمے کا جو آپ کو نظارہ دکھانے والا ہوں یہ دیکھئے نلا پانی ہے یہ دیکھئے مچھلی بھی ہے اس کے اندر اور یہ اس کا چشمے کا بھی ہوئے آپ ضرور اس میں آنا اور دیکھنا ضرور ہے یہ دیکھئے پہرے بھئی اب آپ پورا دیکھئے کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ بور ہو جائے اور آپ واقعہ آپ نے یہاں آنا ہے کشمیر آنا ہے اور دیکھنا ہے موغل گارڈن گیری ناغ اور آپ نے یہ یہاں اپنا انجائے کرنا ہے پکنک بنانا بچوں کے ساتھ لے کے آنا ہے اور میں کوشش کروں گا آپ کو جو فش کو یہ دانہ ڈال رہی دیکھئے چلے دوستو یہاں سے یہی پر یہی پر ہم اس ویڈیوز کو انڈ کرتے ہیں اور اس تین کے ساتھ کے آپ لوگ اس ویڈیوز کو شیئر کریں گے اور آپ نے فیملیس کو دکھائیں گے اور ساتھ کے ساتھ آپ ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں گے اپنا خیار ہم کیسے کی اڈیوز کو ضرور ہی